اسلام علیکم جی سا رہے ہیں پرانا پرامنکی آل چال ہے ٹھیک چاک اور جتنے بھی میرے انڈیا دوست آکرے میں میری ویڈیو کو مٹی ہو گی اور بہت بہت شکریہ انڈیا والوں کا بھی اور پاکستان والوں کا بھی یہ دیکھیں جے آج جو ہے وہ بارش ہو چونکہ یہ جلم میں ہے تو پرندے بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے بہت کچھ ہے اور کافی ایکٹیو لاغ رہے ہیں مجھے تقریباً پورا دن ہی بارش رہی ہے ادھر تو ابھی جا کے موسم تھوڑا سا سیٹ ہو ہے تھوڑی سی دوب نکلی ہے میں آپ کو دو بھی دکھاتا ہوں تو پرندے ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے تو تقریباً رہ گئے ہیں دو ماہ سے تھوڑے کامی رہ گئے بریڈنگ سیزن سٹارڈ ہونے میں تو انشاءاللہ ان کے بوکس بھی لگاؤں گا بوکس میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو بوکس دیکھنا آپ نے کہ اچھے بنے یا کیسے بنے ہیں تو یہ بھی جوڑا ابھی جو ہے وہ فول تیار ہے یہ جو یلو والا ہے یہ نتینوں کا یہ میں نے کل دیکھا تھا تو یہ کراس کر رہا تھا تو یہ کراسنگ انہوں نے سٹارڈ کر دیا لیکن ابھی ان کو بوکس نہیں دوں گا میں کیونکہ گرمی بہت ہے سامن کا مہینہ سٹارڈ ہے تو نمی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ اس کو بوکس نہ دوں جب اس کو بوکس دیا تو پھر یہ ایج لو ہے وہ لینکار دے گا اور فیشر جو ہے وہ اپنے سیزن پہ جا کے بریڈ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں ابھی کافی بڑے ہو چکے ہیں سیز سے کافی بڑے ہیں جب میں لے کے آیا تھا تو ان کا سیز بہت چھوٹا تھا بلکو بچے رہے پتھے رہے بھی تو یہ ابھی جو ہے وہ کافی سیز میں ہو چکے ہیں یہ بلیک ماس کا بیٹھا ہوا ہے ایک پیس اور یہ میر نکل ہے فیمیل اس کی ادھر ہی ہوگی ان کے پورا جوڑا یہ بیٹھا ہو یہ آگی فیمیل بھی اس کی ٹھیک ہے جی یہ پہلے نمبر والی جو ہے یہ اس کی فیمیل بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ابھی جوڑے پورے بن چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جوڑا بیٹھا ہوئے ابھی واضحہ جو کا نظر آ رہے ہیں کہ جتنے جتنے جوڑے لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سارے جو ہے وہ اپنے اپنے پیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کی میری ویڈیو یہی بھی بس کہ آپ کو دکھانا تھا پرنوں کو اور یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں دانا پانی میں نے اس چینج کیا ہوا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے دانا جو گلا ہو چکا تھا کالونی کے اندر پانی کلا گیا تھا بارش جو ہے وہ سامنے کی طرف تھی تو میں اس وقت سویا ہوا تھا تقریباً پانچ بجے کا تیم تھا تو بارش میں جو ہے وہ پورا دانا بھی گلا کر دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ سب ابھی ایکٹیو ہیں اور ان کو جو بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے ویٹامین جو بھی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کو پرنوں کو یوز کر رہے ہیں سبزیوں کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیسن سے گریر کریں میرا بھائی جو نیچرل چیز ہے وہ دیا کریں ان کو دوائیوں پہ مت جایا کریں بھائی میرے میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کہ دوائی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ ان کی لیے سیدھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو یہ پرندہ ایک سال بریڈ کرے گا اس سے زیادہ جو ہے بریڈ نہیں کر رہے گا کیونکہ پرندے کا ایکسپائر ہونے کا ڈارہ ہو جاتا ہے پھر تو میڈیسن سے بچیں سبزیاں وغیرہ ڈالیں گھر میں ویٹامین بنا کے ان کو دیا کریں بازار سے ویٹامین لے کے آنے کا زیادہ نہیں ہے باقی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست چیز ہے بنی ہوئی اللہ نظر بات سے بچائے سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے تو ابھی میں آپ کو باہر کا موسم بھی دکھاتا ہوں تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے کہیں بادل ہیں تو کہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں میرے بھائی جو بھی دیکھتا ہے میرا چینل جو بھی دیکھتا ہے انڈیا میں یا پاکستان میں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا کیونکہ میرا ابھی چینل نیا نے آئی ہے تو دو سو اکتر سبسکرائبر ہوئے ہیں جو بھی بھائی نیا دیکھتا ہے تو پلیز اپکا انٹری اس کے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو بھائی سبسکرائب لازمی کریں تو اچھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گا انشاءاللہ سیزن جب سٹارڈ ہوگا تو آپ کے لئے جو اب وہ اچھی اچھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو ٹھیک ہے جی میں ابھی یہ آپ کو باہر کا موسم دکھاتا ہوں کیسا موسم بنا ہوگا ہے تو یہ میری کالونی ہے چھوٹی چھوٹی نہیں ہے تقریباً بارہ فوٹ لمبی ہے یارہ فوٹ یہ دیکھیں تو بارش اس طرح تھی تو یہ سامنے آگیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ موسم یہ سورج نکلا ہوگا ہے ابھی جدر بھی نظر جائے گی آپ کی سبزہ ریالی نظر آئے گی یہ سامنے جو آگے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے مکان یہ یہ جیلم ہے جی یہ سب جو ہے نا یہ والا یہ سب جیلم کا علاقہ ہے ہے تو میں بھی جیلم نہیں ہوں لیکن میرا گاؤں ہے جیلم کے نزدیک زیادہ زیادہ داسمنٹ لگتے ہیں مجھے جیلم جاتے ہوئے تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی اپنے سید کا خیار رکھے اپنے پرنوں کا خیار رکھے نیکس ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ جی ملتے ہیں